اسلام علیکم ممتاز صاحب میں گلستان جہور سے بات کہہ رہی ہوں مجھے گلستان جہور میں رہتے ہوئے تقریباً 20-22 سال ہو چکے میرے پاس بہت واقعات ہیں میرے ساتھ بہت ہوئے ہیں پیرا نورمل واقعات ہیں میرے پاس کافی جس میں سے میں ایک آپ کے ساتھ یہاں پر شیئر کروں گی ہوا کچھ اس طرح سے ہمارے ساتھ کہ ہم نے بلوک 19 میں ایک فلیٹ جو ہے ہمیں اچھا لگا رینٹ پر رہنے کے لئے ہمیں چاہیے تھا تو وہاں پر میرے ہزبن کو جو ہے ایک فلیٹ پسند آیا بہرحال خیر جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ سب تے ہو گئے اس کے بعد ہم اس فلیٹ میں جو ہے چلے گئے شفٹ ہو گئے تقریباً پندرہ بیس دن تک تو کچھ بھی نہیں ہوا ہمارے ساتھ اور اچھا میں یہاں پر یہ بتا دوں آپ کو کہ میرے جو بچے ہیں وہ میری شادی کے تقریباً بارہ سال کے بعد میری بیٹی پیدا ہوئی تو وہ بچی جو تھی وہ اس وقت ایک مہینے کی تھی ایک سے ڈیڑھ مہینے کی تھی اچھا میرے ظاہر اتنے سے تک جب بچے رہی ہیں تو میں نے اپنی بھانجی کو اڈاپ کیا ہوا تھا بھانجی میرے ساتھ ہی رہتی تو یہ پہلے دن سے ہی مطلب پیدا ہونے کے تو وہ میرے ساتھ تھی پرحل ہم میں میرے ہزبن اور ہمارے دونوں بچے ہم جو ہے وہاں پر شفٹ ہو گئے تو پندرہ بیس دن تک بہت آرام سکون سے ہمارا وقت گزر گیا اچھا ہوا کچھ اس طرح سے کہ ایک دن جو ہے میں بچی جو تھی میری بڑی والی وہ ٹیوشن چلی گئی اور میں جو ہے چھوٹی والی بچی کے ساتھ سو رہی تھی اپنے بیٹروم میں گھر میں کوئی بھی نہیں تھا تو میری آنکھ کھلی ایک دم میں نے دیکھا بچی میری بیٹ پر موجود نہیں تھی میں اتنا زیادہ ڈر گئی میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ مطلب بچی کہاں چلی گئی اور ایک ڈیڑھ مہینے کی بچی آپ کو پتا ہے چل نہیں سکتی بلکل بھی اور مجھے میں سوچ پڑھ گئے بچی کہاں ہے اچھا میں میں نے ایک دم مجھے ایسا لگا ہے اسے کوئی بچہ جو ہے رو رہا ہے اب آواز کہاں سے آ رہی ہے کوئی بہت دور سے ایسا لگ رہا ہے آواز آ رہی ہے بچے کے رونے کے لیکن اندازہ نہیں ہو پا رہا کہ بچہ کہاں پر رو رہا ہے اب میں نے کہا یار بچی چل نہیں سکتی اتنی چھوٹی سی بچی ہے پلڑ بھی نہیں سکتی یہ نیچے گر گئی ہو بارحل میں نے کہا اپنے دل کو وہ کیا میں نے کہا ہو سکتا ہے میرا ہاتھ پاؤں لگ گیا ہو سوتے میں بچی گر گئی ہو اٹھ کے میں نے اس کو ڈھوننا شروع کیا سب سے پہلے میں نے بیٹھ کے نیچے دیکھا بچی نہیں تھی واش روم میں بھی دیکھ لیا اپنی تسلی کے لیے ظاہر ہے تو بچی میری نہیں تھی لیکن رونے کی آواز مستقل بچی کے آ رہی تھی اچھا جب میں نے آواز کی سمت اپنے کان لگائے تو مجھے جو ہے آواز آ رہی تھی ایک بچوں کی علماری ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا بڑی کلر فل سی ہوتی ہے اور بہت پیاری سے ایک پلاسٹک کی علماری ہوتی ہے نیو بانڈ بیبیز کی ہوتی ہے وہ تو وہ ہم لے کر آئے تھے اپنی بیٹی کے لیے نا چھوٹی والی کے لیے اس میں چھوٹی چیزیں رکھی ہوئی تھی اس کی سے کپڑے ہو گئے ساکس ہو گئے شوز ہو گئے جو بچوں کے سمان ہوتے ہیں چھوٹے بچوں کے تو وہ ہم نے جو ہے وہ اس میں رکھے ہوئے تھے اب جب میں نے کان لگا ہے تو وہ رونے کی آواز اس علماری میں سے آ رہی تھی میں نے ایک ایک کر کے جو درازیں کھولنی شروع کی ہیں تو تیسرے نمبر کی دراز میں میری بچی جو ڈیڑھ مہینے کی ہے وہ بچی وہاں پر لیٹی بھی بری طرح رو رہی اور وہ بچی کو لٹا کر کسی نے بقاعدہ اس کے اوپر کپڑے رکھے ہوئے تھے یعنی پہلے نکالیں کپڑے بچی کو لٹایا ہے اس کے بعد میں کپڑے دوبارہ رکھ دیا اس کے اوپر میں اتنی زیادہ در گئی بچی کو نکالا برحال بچی رو رو کے جو ہے ہلکان ہو رہی تھی وہ ظاہر پتہ نہیں کب سے وہ اس کنڈیشن میں تھی برحال میں نے اپنے حسمن کو اسی وقت کال کی میں نے ان کو بتائے کہ یہ سب جو ہے اس طرح سے ہوا ہے تو وہ بھی حیران رہ گئے کہ رہے ہیں یہ کس نے کیا ہے اور مطلب ہم لوگ اس بات کو ہم سوچتے رہے کہ کیسے ہوا ہے کس طرح ہوا ہے اور سمجھ میں نہیں آیا ہمیں اور وہ بڑی والی بچی جو تھی وہ بھی نہیں تھی برحال خیر وہ یہ بات ہو گئی یہ بات میں بتا رہی ہوں شام کی آپ کو اچھا اسی شام کی رات جب ہوئی تو آپ کو پتہ ہے جو نیو بارن بچی ہوتے ہیں وہ دن بھر تو سوتے رہتے ہیں اور رات بھر جاگتے ہیں اب ماں کو بھی جگہ آتے ہیں اپنے ساتھ تو میری جو بچی تھی میں اس کے ساتھ جاگ رہی تھی تقریباً کوئی دھائی تین بجے کا وقت تھا مجھے اچھی طرح یاد ہے اچھا میرا جو فلیٹ تھا وہ جسے اپنا اپارٹمنٹ کے اندر اس کی جو ونڈو تھی وہ نہیں کھلتی تھی باہر جو روڈ سائٹ تھا اس کی طرف اس کی ونڈو تھی مجھے بلکل ایسا لگا جیسے میرے کوئی پیچھے کھڑا ہے یا کوئی بلکل میرے جو میرا جو کمرہ ہے اس کے بلکل نیچے کھڑا ہو کے کوئی باتیں کر رہے ہیں مطلب دو آدمی آپس سے بات چیت کر رہے ہیں مردوں کی آواز آ رہی ہے مجھے اور باتیں کیا ہو رہی ہیں میں نے تو اس سے کہا تھا نا تو اس کو ختم کر دینا تو نے کیوں نہیں مارا اسے میں نے تو اس سے کہا تھا نا اس کو مار دینا کیوں نہیں مارا تو نے اس طرح کی آواز آ رہی ہے اور میں مطلب میں آپ کو ابھی بھی یہ بات بتا رہی ہوں تو میں رانگٹے کھڑے ہو رہے ہیں میں فوراں اٹھ ہی میں نے اپنے آس پاس دیکھا اللہ اتنی قریب سے آواز آ رہی ہے مجھے میں نے نیچے جھانک کر دیکھا کھڑکی میں سے تاپیکن کریں دور دور تک کوئی بھی نہیں تھا اور گلستان جوہر بلوک نائنٹین میں اگر جو لوگ سن رہے ہیں ان کو اندازہ ہوگا کتنا سناٹا ہو جاتا ہے وہاں پہ اور دور دور تک کوئی نہ تو سوائے کتوں کے اور زیادہ اس سے تھوڑا سا آپ آگے جائیں تو قبرستان اسٹرارڈ ہو جاتا ہے میں مطلب اتنی زیادہ پریشان ہو گئی کہ میں کیا کروں اللہ میائی میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور مطلب پندرہ بھی زیادہ بلکل صحیح گزرے تھے اس کے بعد پھر میرے ساتھ ہی ہونے لگا کہ ہم ہمارے حالات بہت اچھے تھے میں ہم پاس گاڑی تھی میرے ہزبن کی شاپ تھی بہت زبردست بک شاپ تھی میرے ہزبن کی گلستان جوہر میں پہلی بک شاپ میرے ہزبن کی ہی تھی مطلب بہت زیادہ پریشان رہنے لگی میرے ہزبن بہت پریشان رہنے لگے اور سب سے بڑی بات تھی یہ ہوئی ہمارے ساتھ جس نے ہمیں مطلب جھنجوڑ کے رکھ دیا ہمارے ذہنی جائنا ہم لوگ پریشان رہنے لگے جسمانی تو ہو رہے تھے ذہنی بھی پریشان ہونے لگے کہ بیماریاں بہت ہونے لگیں گھر کے اندر مطلب میں بھی میں صحیح ہوتی تھی تو بچے بیمار ہو جاتے تھے بچے صحیح ہوتے تھے تو ہزبن بیمار ہو جاتے تھے اور ایکسیڈنٹ تو ہمارے اتنے ہوئے نا ایک مہینے میں ساتھ آٹھ ایکسیڈنٹ تو لازمی ہوتے تھے کبھی کوئی سی ہڈی ٹوٹ جاتی تھی کبھی جوانا کچھ ہو جاتا تھا شدید چوٹے لگ جاتی تھی اور ظاہر آپ کو پتہ اس طرح جب ہوتا ہے تو پھر پیسہ بھی کتنا لگ جاتا ہے اس میں ہم لوگ بہت پریشان ہو گئے بہت بیمار ہو گئی یعنی میرا یہ عالم ہو گیا تھا کہ میں اس گھر میں دو سے تین دفعہ جوانا مجھے ملیریا ہو جاتا تھا بخار اترتا ہی نہیں تھا میرا جبکہ میں اس سے پہلے بہت اچھی صحت منت تھی بلکل اور کوئی ایسا میرا جوانا کوئی ایشو نہیں تھا ہیلتھ ایشو کوئی نہیں تھا میرے ساتھ نہ میرے بچوں کے ساتھ نہ میرے ہزبنڈ کے ساتھ لیکن بس اس گھر میں رہتے ہوئے ہمارے ساتھ یہ پرابلمز ہونے لگی تو ہوا یوں کہ ایک دفعہ جو ہے میں کپڑے دھو رہی تھی واشنگ مشین میں تو مشین لگائی ہوئی تھی میں نے اور بالٹیاں جو تھی وہ دو رکھی ہوئی تھی ٹھیک ہے تو واشنگ مشین کے بلکل برابر برابر میں دو بالٹیاں رکھی ہوئی تھی میری نا پڑوسن آگئی اچھا میری پڑوسن آئی تو اس نے مجھے نا مطلب کسی کام کے لیے کچھ چاہیے تھا اس کا یا کوئی کام تھا میں اس کی بات سننے کے لیے گئی ہوں اور مطلب اس وقت بھی میری جو بیٹی تھی یعنی صبح کا ٹائم تھا جب میں نے مشین لگائی اور جو بڑی والی بیٹی تھی وہ اسکول گئی ہوئی تھی تو میں واپس مطلب موڑی ہوں نا تو جو لاؤنج ہوتا ہے اس کے بعد وہ کمرے سٹارٹ ہوتا تھا جس کو میں نے لانڈری روم بنایا ہوا تھا ہاں کپڑے پڑے پستری ہوتے تھے دھلتے تھے تو وہاں مجھے لاؤنج میں انٹر ہوتے ہی مجھے ایک دم ایک دم گئی ہوں آگے بڑھ کے تو میں نے دیکھا جو میری بیٹی تھی چھوٹی والی اس کو بقاعدہ ایسا لگ رہا تھا کہ کسی نے دونوں پاؤں سے پکڑ کے اس کا سر بالٹی کے اندر ڈپویا ہوا تھا اب ایک ایسا ہوتا ہے نا جب بچی بالٹی میں گر گئی ٹھیک ہے بچی گر گئی تو اس کا سر جو ہے وہ بالٹی میں نیچے کی طرف لگا وہا ہونا اور وہ ہاتھ پر چلا رہی تھی ہو جب گرتا ہے بچہ تو اس طرح ہوتا ہے نا وہ ہاتھ پرنی چلا رہی تھی اس کے دونوں پاؤں ایسا بند ہو کے پکا ہے دا صرف اور صرف جو ہے اس کا سر پانی میں ڈپویا ہوا تھا سر نیچے نہیں لگ رہا تھا اور دونوں پاؤں ایسا یوں پکڑے ہوئے تھے ورنہ وہ خود گری ہوتی نا تو پاؤں چلا رہی ہوتی میں اتنی زور سے چیخی ہوں اور اس کے بعد جیسی میں چیخی ہوں میری آنکھوں کے سامنے بچی گری ہے بالٹی کے اندر اور اسے ہاتھ پاؤں چلانے شروع کر دیا میں نے اس کو فوراں نکالا اور میں نکال کے جو چیخیں ممارتی میں باہر نکلی ہوں کاریڈور میں تو کافی ہمارے پڑوسی جمع ہو گئے تھے انہوں نے کہا کیا ہوا میں نے کہا اس طرح سے میری بچی بالٹی میں گری ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ زیرے لوگ پھر آپ کو پتہ نصیحتیں کرتے ہیں کہ آپ کو بالٹی میں پانی نہیں رکھنا چاہیتا چھوٹی بچی ہے لیکن میں یہ کہنے لگی کہ وہ بچی خود سے نہیں گری تھی بالکل دونوں پاؤں اس کے ایسے یوں پکڑے ہوئے تھے ورنہ وہ ہاتھ پاؤں چلاتی اور بالٹی میں پانی نیچے کی طرف لگا ہوا نہیں تھا بس صرف جو سر تھا وہ نیچے نہیں لگا ہوا تھا اور اس کا سر جو تھا بالکل ڈبویا ہوا تھا اس کی جو سطح تھی بالٹی کی اس سے اوپر تھا میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ٹھیک ہے اب میں اتنے زدہ رونے لگی میں نے اپنے ہزمین کو کال کی کیا فوراں آئے وہ آئے انہوں نے مجھ سے جو ہے پوچھا کیا ہوا میں نے کہا اس طرح سے ہوا ہے اور یہ پتہ نہیں کیا معاملات ہو رہا ہے اچھا اس بچی جو ہماری ایسی ہوئی تھی سات آٹھ مہینے کی مسلسل 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 ہمارے ساتھ پتہ نہیں کچھ ہمارے ساتھ معاملات تھے اس گھر میں یہ ہمارے ساتھ کوئی کچھ کروا رہا تھا یہ ہمیں پتہ نہیں چلا لیکن بارحال خیر ہم یہی سوچتے تھے ہو سکتے کہ میرے اتنے سال تک بچے نہیں ہوئے ہو سکتے اب ہو گئے ہیں تو لوگ ہوتے ہیں جہلیس ہو جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے ہم لوگاں تو فوراں دھیان اس طرف جاتا ہے ہم لوگ کے ذہن میں یہ نہیں آئے کہ ہو سکتے اس گھر میں ہی کچھ پرابلمز ہوں پھر ایک رات جو ہے میں لب اپنے جو ہے ہزبن میں ہے اور میرے بچے ہم سب جہلے بیٹھے ہوئے تھے باتے باتے کر رہے تھے تو باتے کرنے لگے تو ایسی آواز ہے جسے ایسے کر کے اب ہم جب وہاں بیٹھے میں جس میں سے صرف ہم سمجھ لیں میں میرے ہزبن اور بچی ہم بات کرنے والے لوگ ہیں چھوٹی بچی تو بات ہی نہیں کر رہی ہم جیسے خاموش ہوتے ہیں وہ شیش کی آواز آنا شروع جاتی جسے بلکل کوئی اسے جھانک دیکھ رہا ہے اور ہمیں شش کر کے بلا رہا ہے یہ چھوٹی میں آپ کو نہ واقعات بتا رہی ہوں اب ہوا یہ کہ ہم نے بہت کوشش کی کہ ہم اس فلیٹ میں سے نکل جائیں کسی طرح سے نکل جائیں پیسے بھی ہم لوگ کر لیتے تھے آپ کو پتہ ہے اندازہ ہوگا کہ گلستان جوہر میں کوئی بھی فلیٹ ٹرینٹ پر لینے کے لیے کم از کم آپ کے پاس دو سے ڈھائی لاکھ ہوں جو آپ ایڈواز دے سکتے ہوں ہم نے وہ بھی ارینج کر لیے کہ ہم یہ گھر چھوڑ دیں گے اب ہم یہاں نہیں رہیں گے اور یہ ہم دوسرے مہینے سے ہی سوچنا شروع ہو گئے تھے لیکن آپ یقین کریں ہم اس گھر سے نکل نہیں پا رہے تھے اس گھر سے نکل نہیں پائے ہم اور ہم وہاں چار سال رہے اتنی عذیت میں اتنی تکلیفوں میں کہ میں بیان نہیں کر سکتی آپ سے میں بتا نہیں سکتی آپ کو کہ میں نے کیسا وقت کاٹ ہے وہاں پر اور مطلب میں ایک دفعہ ایسا ہوا اپنی بہن کے گھر جا رہی تھی تو بچے جو ہے وہ مطلب باہر کر کے میں نے لوک لگانے لگی تو میری جو بیٹی ہے بڑی والی وہ اس وقت جو ہے ایسی تھی آٹھ نو سال کی تو اس نے مجھ سے کہا ممہ ہمارے گھر میں کوئی انکل ہیں کیا تو میں نے کہا نہیں کون انکل ہوں گے کے لیے ڈرائنگ روم کی کھڑکی جو تھی تو اس نے کہا ممہ آپ انڈو میں دیکھیں کوئی انکل جہاں کرے اندر سے آپ یقین کریں میں نے اس کی جیسی یہ بات سنی میں نے نہیں دیکھا میں نے کہا میں دیکھوں گی مجھے میں تنی زیادہ ذہنی طور پر دلی طور پر کمزور ہو گئی تھی اصاب بہت کمزور ہو گئے تھے میرے میں نے کہا نہیں میں نہیں دیکھوں گی اور آپ بھی مت دیکھو اور ہم بس چل رہے نا خالہ می کے گھر چلنا ہے بہرحال خالہ میں اپنی بہن کے گھر چلی گئی اور ہزبینڈ میرے گئے ہوئے تھے لاہور اس وقت میں وہی رہی میں نے اپنی بہن سے کہا میں گھر نہیں جاؤں گی مجھے بہت ڈر لگتا ہے گھر پہ میں آپ کے گھری رکھوں گی جب تک کہ میرے ہزبینڈ جو ہے وہ نہیں آ جاتے لاہور سے بہرحال میں وہاں پر رہی اس کے بعد ہوا یہ ممتاز صاحب کہ میرے برابر میں نا ایک فیملی رہ دی تھی وہ اہل تشیر تھے بہت اچھی فیملی تھی بہت زبردست لوگ تھے وہ لیکن ان کی جو مزز تھی نا وہ کسی سے ملتی نہیں تھی پردہ کرتی تھی تو وہ مطلب کسی کے گھر آنا آنا جانا کچھ نہیں تھا ان کو بس اپنے کام سے کام رکھتی تھی کبھی مل گئی تو سلام دعا کر لیا ادروائز اور کوئی اسی بات نہیں تو ایک دفعہ میں بہت زیادہ بیمار ہو گئی بہت زیادہ یعنی کہ مجھے ایسا بخارت ایک سو چار ایک سو تین ایک سو چار نڈھال پڑی ہوئی تھی میں میں گھر کا کوئی کام نہیں کر پا رہی تھی تو میری جو ہے وہ پڑوسن آ گئی گھر پہ میری بیٹی نے کہا ممہ وہ برابر والی آنٹی آئی ہے مجھے اتنی حیرت ہوئی میں نے کہا میرے گھر کیسے آ گئی مجھے تقریباً تین سال ساڑھے تین سال ہو گئے تھے اس وقت میں نے کہا کیسے آ گئی تو آتی نہیں ہے کسی کے گھر برحال میں نے کہا بلا کر لے کے آئے آنٹی کو وہ آ گئی اندر بیٹ میں نے بٹھایا اپنے پاس ہی میں بیٹ پہ ہی لیٹی ہوئی تھی میں بٹھا لیا میں نے تو خیر خیریت پوچھیں لگیں ان کو پتا چلا ہوگا کہ طبعہ خراب ہے تو میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ انسان انسان جو ہے وہ آیادت کے لیے آجاتا ہے میں باتیں باتیں کرنے لگئے ان سے تو انہوں نے مجھ سے کہا سبین میں آپ احران ہو رہی ہوں کہ میں تو مطلب کہیں آتی جاتی نہیں ہوں اور میں یہاں گیارہ سال سے رہ رہی ہوں مطلب مجھے میری پڑوسن نے بتایا کہ وہ وہاں پر گیارہ سال سے رہ رہی تھی کہہ لگیں کہ مجھ سے رہا نہیں گیا میں اتنا زیادہ سن رہی ہوں آپ کی فیملی کے بارے میں تو مجھے نا مطلب آنا پڑا مجھ سے رہا نہیں گیا ہے لگیں کہ آپ جس گھر میں رہ رہی ہیں یہاں پر تین فیملیز پہلے بھی آئی تھی آپ جوہتی فیملی ہیں تو کسی نہ کسی کی ڈیت ہو جاتی ہے یہاں پر کیلئے میں گیارہ سال سے رہی ہوں مجھے اچھی طرح پتا ہے معاملات یہاں کے مطلب ایک فیملی کا انہوں نے بتایا کہ تین ان کے بیٹے تھے تو ایک کا جوہنا مردہ رو گیا تھا اور ایک انکل آنٹی رہتے تھے ان کے بچے باہر تھے تو ان میں سے آنٹی کی ریت ہو گئی تھی اور ایک فیملی رہتی تھی اس میں میاں بیوی تھے اور میاں بیوی اور ساس مطلب لڑکے کی ماں رہتی تھی بہو اور ساس کیتنی لڑائیاں ہوتی تھی کہ وہ لڑکے نے دل برداشتہ ہو کے پنکھے سے جانا خودکشی کر لی تھی لڑک کے میں نے یہ سنا تو مجھے اتنا ہوا میں نے کہا آپ یہ بات کہہ رہی ہیں بھاوی مجھے تو مطلب اتنا زیادہ ہے اس بات سے خوف آنے لگا میں نے کہا یہ بات آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی کہ نہیں میں نے بہت سوچا میں نے کہا پتہ نہیں بھائی ایک ہوتا ہے انسان ڈر جائے پھر لوگ یہ بھی سوچتے ہو سکتے ہیں ان کو یہاں اپنے رشتہ داروں کو رکھنا ہو جسی ہیں بلکل برابر میں فلیٹ خالی کروا رہی ہیں تو میرا ایسا کوئی مقصد نہیں ہے نا مجھے لالچ ہے میں بس آپ کے بتانے آئی تھی کہ جتنی جلدی ہو سکے آپ یہ فلیٹ چھوڑ دیں بہرحال وہ چلی گئی اس کے بعد پھر میں نے اپنی اپنے ہزبن کو بتایا میں نے کہا کہ آج جو ہے وہ برابر والی آئی تھی اور انہوں نے مجھ سے اس طرح سے کہا ہے تو وہ بھی سوچ میں پڑ گئے کیونکہ وہ بھی معاملات دیکھ رہتے سارے تو ایک دفعہ میرے ساتھ ایسے ہوا کہ میں ڈریسنگ ٹیبل کا شیشہ صاف کر رہی تھی اس کے بعد بھی ہم نے کوشش اپنی جاری رکھی وہاں سے نکلنے کی لیکن ایسے واقعات میرے ساتھ مستقل ہوتے ہی تھے ہر ایک دو دن بعد ایک دن بعد مطلب پورے ہفتے کا گیپ کبھی نہیں آیا کہ کوئی ہفتہ ایسا گزراؤ جس میں کچھ نہ ہوا تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں ڈریسنگ ٹیبل صاف کر رہی تھی تو مجھے اپنے بالکل پیچھے ایک بچی کھڑیوی نظر آئی بچی ہی کہوں گی میں کیونکہ وہ ایسی تھی بارہ دیرہ سال کی بارہ دیرہ سال کی تھی میں نے پورا اس کا فراغ دیکھا ہے پورا فراغ پہنی ہوئی تھی وہ اور نیچے ٹراؤزر نہیں تھا فراغ تھی صرف بس اور میں نے مطلب اپنے سائٹ سے جو میری جو سائٹ تھی نا میں نے اس میں سے دہر میں کھڑی ہوئی ہوں نا شلوار کمیز پہنی ہوئے میں نے پیچھے جو کھڑا اس نے فراغ پہنی ہوئی تو بغیدہ محسوس ہوگا نا میں نے کہا یہ جیسے میں نے پلٹ کے دیکھا تو کوئی بھی نہیں اچھا میں نے اس کو دیکھا شیشے میں تھا شیشے میں دیکھا تھا اور شکل اس کی جو تھی حالانکہ میں شیشہ صاف کر رہی تھی لیکن اس کی شکل جو تھی وہ دھنڈی تھی اور بس اس کا فراغ کا گرین کلر مجھے یاد اچھی طرح گرین کلر کا فراغ پناوا تھا اس نے جا کے اپنے پڑوسن کے پاس جانا بیٹھ گئی میں اتنا ڈر گئی میں نے کہا میں کیا کروں مجھے بتاؤ میں یہاں سے نکل نہیں پا رہی ہوں میں رونے لگی میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی ہوں یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں اب انسان کسی ہے گھر میں جا کے اتنا رہ نہیں سکتا نا کسی ہے گھر جائیں گے آپ بچے لے کے تو دو دن چار دن رہ گئے تو اچھا تھوڑی لگتا ہے پھر اپنے گھر کے معاملات ہوتے ہیں انسان کے جو مطلب انسان بچے اپنی گھر میں خوش رہتے ہیں میں میں نے بہت کوششیں کی لیکن ہم نکل نہیں پا رہے تھے وہاں سے برحال ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میرے جو ہزبن ہیں ان کو ایک آدمی نظر آیا وہ علماری پہ بیٹھا ہوا تھا اور بقول میرے ہزبن کے کہ اس کی شکل بالکل ایسی تھی کہ میرے ہزبن پہلے جو ہے شادی سے پہلے پی آئی بی میں رہتے تھے پی آئی بی میں گھر تھا ان کا تو ان کے برابر میں ان کے پڑوسی تھے بہت پرانے ہیں تو ان کا نام سید صاحب نام تو کچھ اور تھا لیکن کو سید صاحب کہتے تھے تو سید صاحب کی شکل تھی وہ بالکل سید صاحب کی شکل کے تھے وہ لیکن وہ میری طرف نہیں دیکھ رہا تھا وہ گیلری کی طرف دیکھ رہا تھا آدمی کہہ رہے مجھے پہلے ایسا لگا کوئی مطلب چور ہے کوئی چور آگھوسایا گھر میں ہو سکتا ہے میں اس وقت گھر میں نہیں تھی میں بہن کے گھر گئی ہوئی تھی تو کہنے لگے کہ مجھے ایسا لگا کہ چور آگیا ہے مجھ سے کھلا دروازہ رہ گیا ہو ہو سکتا ہے غلطی سے میں نے کھلا چھوڑ دیا لیکن کہا ہے میری آنکھوں کے سامنے پھر میں نے جیسی پوچھا آپ کون ہے تو میری آنکھوں کے سامنے ہی غائب ہو گیا ہوا تو آخر میں یہ ہوا جو ہم نے مطلب وہ گھر چھوڑنے کا باعث جو وجہ بنی مطلب انسان جو سوچ رہتا ہے کہ بس اب بہت ہو گیا بہت ہو گیا اب نہیں بس تو ہوا یہ کہ میری جو بیٹی تھی بڑی والی اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اسکول سے واپس آ رہے تھے میرے بچوں کو لے کے تو جو بڑی والی تھی وہ آگے جو ہے بیٹھی ہوئی تھی بچے سے جو آگے بیٹھ جانے بچے ٹھیک ہے اور جو چھوٹی والی تھی وہ پیچھے بیٹھی ہوئی تھی اس کا جو پاؤں تھا وہ ویل میں آ گیا اور ویل میں وہ اس طرح سے آیا کہ اس کی آدھی ایڑی جو ہے وہ کٹ کے پتنی کہاں گر گئی جوتا جو ہے وہ آپ یقین نہیں کریں گے کہ جوتا جو تھا وہ بالکل ٹھیک تھا جوتے کا کچھ بھی نہیں بگڑا اور اندر جو پاؤں تھا اس کی پوری آدھی ایڑی کٹ گئی اگر آپ کہیں گے تو میں اپنے اپنی بیٹی کا جو پاؤں کی پچھر ہے وہ بھی آپ کو بھیج دوں گی اب تالحمدللہ بہت مطلب سمجھ لیں سال ہو گئے چار سال ہو گئے مجھے وہ گھر چھوڑے ہوئے اب زخم بھار گیا لیکن ابھی بھی اس کا کوئی پاؤں دیکھتا ہے تو پوچھتا ہے کہ ایسا کیا ہوا تھا جو اس طرح سے اس کا پاؤں ہو گیا جوتا صحیح ہے اور اندر سے پاؤں جو ہے وہ آدھی ایڑی کٹ گئی اس کی اور وہ جب بے ہوش ہو کے اس نے آگے جو ٹنکی ہوتی ہے بائیک کی اس پہ جب سر رکھا ہے تب میرے حزبن کو اندازہ ہوا کہ اس کے ساتھ کچھ ہوا ہے ورنہ وہ بائیک چلا رہے تھے جب وہ بے ہوش ہونے لگی تکلیف سے درست سے تب اس نے میرے حزبن کو پتا چلا کہ یہ کیا ہوا ہے اس نے اس طرح سے کیوں کیا ہے تو بقول ان کے کہ مجھے یا تو اس کا اندازہ نہیں ہوا ٹرافک تھا ظاہر ہے جب اسکول سے لے کے آ رہا ہوتے ہیں تو آپ کو پتا ہے جاتے ہوئے بھی آتے ہوئے ٹرافک ہوتا ہے کافی تو میرے حزبن کہتا ہے مجھے اس کی آواز نہیں ہے بس جب یہ نیچے جھوکی ہے پھر مجھے انداز ہو پھر بارہر اس کو لے کے بھاگے ہسپٹل لے کر گئے اور انہوں نے مجھے کال کر دی حزبن نے کہ تم بھی آجاؤ یہاں پر ہسپٹل میں میں یہاں آیا ہوں اور آپ یقین کریں جو بچی کی جو چوٹ کی تکلیف تھی نا میں آپ کو بتا نہیں سکتی وہ اس وقت بہت چھوٹی تھی اس وقت وہ بہت چھوٹی تھی ہم نے بہت چھوٹی ایج مرس کو جنہ ایڈمیشن کروا دیا تھا وہ اتنی چیخیں مار مار کے رو رہی تھی کہ باہر تک اس کی جنہ آواز آ رہی تھی وہ اتنی تکلیف میں تھی آجاب آرحال جب ہم میرے زہد سسرال والے بھی وہاں پر پہنچ گئے میں پہنچ گئی تو جو بھی مطلب میں ہمارے آس پاس کے جو لوگ تھے وہ بھی آ گئے تھے سن کر اچھا جو بھی چوٹ دیکھ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو اسمائلنگ فیس ہے پورا اسمائل کرتا ہوا فیس بنا ہوا تھا میری بچی کی جو چوٹ تھی دو آنکھے تھی ناک کے یہ دونوں جو ہیں نتھنے ہمارے ہوتے ہیں یہ بقاعدہ دو گڑھے تھے اور ہوتوں کی شیپ تھی پوری ہستا ہوا جس سے ہم ہستے ہیں تو ہمارے جو ہوت پھیل جاتے نا اس طرح سے دار اوپر والے ہوت کی شیپ تھی اور اندر جسے ہمارا مو ہوتا ہے اس طرح کی پورا گڑھا ہوا تھا تو کتنے لوگوں نے کہا یہ تو انسانی فیس بنا ہوا یہ تو انسانی فیس بنا ہوا ہے پھر میں نے اپنے ہزمنٹ چکا میں ہسپٹل سے اب اس گھر میں نہیں جاؤں گی بس اب میں یہاں سے اپنی جانا امی کے گھر جا رہی ہوں اپنے فادر کے گھر جا رہی ہوں اب آپ جب گھر لے لیں گے پھر ہی میں وہاں پر آؤں گے اب میں نہیں آؤں گی بس بہت ہو گیا میں نے بہت بہت برداشت کر لیے بچے کے اوپر آئی ہے اب میں نہیں کروں گی برداشت بارحال میرے میاں نے جیسے تیسے کر کے کچھ بھی کر کے وہ گھر چینج کیا ہم نے ہماری جان جیسے کہتے ہیں جان نہیں چھوڑا تھا وہ گھر ہماری تو اس نے ہمیں پکڑ لیا تھا وہاں کی زمین ہمیں راست ہی آئی اب معاملات کیا تھے اس گھر میں معاملات تھے ہنڈیٹ پرسنٹ اس گھر میں تھے میں تو یہی کہوں گی کہ اس گھر میں جو انا معاملات تھے کیونکہ جو برابر والی نے مجھے پڑوسن نے آکے بتایا اس سے مجھے تو یہی اندازہ ہوتا ہے تو ایسے بہت سارے مطلب جو چار سال میں میں چھوٹے 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 بہت واقعات ہوئے جس سے ہم بلکل لرس جاتے تھے اندر سے اور مجبورا ہمیں رہنا پڑتا تھا کہ ہم کیا کرتے اور کوئی تب چارہ نہیں تھا ہمارے پاس لیکن بارحال جب بچی کے اوپے اتنی زیادہ اس نے تکلیف اٹھائی اور اتنی بڑی اس کو چھوٹ لگی تو آپ یقین کریں کہ تم اسے رہا نہیں گیا اور آپ کہیں گے تو میں بچی پچھری بھیلوں گی پاؤں کی آپ دیکھے گا کہ مطلب کس قدر تکلیف اٹھائی ہوگی آپ کو اندازہ ہوگا تو بہت تکلیف اٹھائی میری بیٹی نے بارحال خیر ہم وہاں سے اب ہم شفٹ ہو چکے موف کر گئے دوسری جگہ پر تو بس یہی تھا میرے پاس آج کا واقعہ میرے پاس یہی آپ کو سنانے کے لیے اور آپ کا میں پروگرام سنتی ہوں بقائدگی سے بہت اچھے سٹریم ہوتی آپ کی بہت اچھا پروگرام کرتے ہیں آپ لوگ اور ممتاز صاحب آپ کی تو کیا ہی بات ہے اور میں آپ کی کوئی بھی آج تک سٹریم جو ہے میں اس نہیں کی ہے اور اسی طرح سے آپ لوگ کام کرتے رہے ہیں اور آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں بہت اچھا لگتا ہے سن کے انداز گفتگو جو ہے وہ یہ اس طرح کا ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا جیسے ممتاز سر کے پاس ہے اور جیسے کہتے ہیں نا کہانی گو جو ہوتے ہیں ہمارے بچپن میں دادی ہمارے ابو تایا وغیرہ اس طرح سناتے تھے تو بہت اچھا لگتا ہے سن کے اور ہم اپنے بچپن میں ہی چلے جاتے ہیں کہانیاں آپ کے آپ کے انداز سے سن کے قصے جو آپ سناتے ہیں یہ انداز بہت اچھا ہے ماشاءاللہ اور بسیزی طرح سے اللہ پاک آپ لوگوں کو کامیابی دے ترقی دے بہت زیادہ تو آج کے لیے میرے پاس یہی واقعہ ہے انشاءاللہ پھر کسی دوسرے واقعے کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہو جاؤں گے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی